ویلکم بیک ریش پہ سو وانس اگر ہے اور اب ہم بات کریں گے اپنے اگلے سیکمن میرا پاکستان کی اور چونکہ آج ہم قائد اعظم کے حوالے سے بھی بات کریں ان کا یوم ملادت ہے تو اسی مناسبت سے ہماری ساتھ ہی انکر ہنہ نیازی ہمیں مزارے قائد کی سیئر کرواری ہے اوکے دیکھیں میرا پاکستان شاملے کون ناظرین میں ہوں ہنہ نیازی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان ناظرین آج ہم لوگ مزارے قائد پر موجود ہیں اور آج میرے پیارے قائد کا یوم پیدائش ہے وہ عظیم حسی جس نے ہمیں یہ خوبصورت وطن اتنی قربانیوں کے بعد پیش کیا ناظرین آج یہ سیگمنٹ جو ہے وہ بہت سپیشل ہونے والا ہے اور میرے دل کے بہت قریب ہونے والا ہے کیونکہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے والا ہے ناظرین جب بھی کوئی کراچی آتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مزارے قائد پر آئے یہاں آ کر حاضری دے پیارے قائد کے لیے دعا کرے اور ان کا شکریہ ادا کرے کہ اتنا خوبصورت وطن پاکستان ہمیں توفے میں دیا تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں خوبصورت سا مزارے قائد جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایکسپریس نیوز کے رپورٹر آفتاف خان صاحب موجود ہیں جو چار ایونٹس سال کے ہوتے ہیں یہاں پر رپورٹنگ کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ مزارے قائد کی ہسٹری کیا ہے کب بنا اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفرمیشن ہے آفتاف خان صاحب ہمیں دیں گے اسلام علیکم آفتاف خان صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا بڑا کرم آفتاف خان صاحب اس جگہ کی ہسٹری کے بارے میں کچھ بتائیے گا مزارے قائد کب بنا 11 ستمبر 1948 میں بابای قوم کی رہلت ہوئی دنیا سے چلے گئے وہ اور اس کے بعد جو ہے ان کی وفات سے لے کے اگلے بارہ سال تک یعنی پھر انیس سو ساٹھ میں جو ہے اس پہ جو ہے کام شروع ہوا تعمیرات کے حوالے سے یعنی بارہ سال تک یہاں کچھ نہیں ہوا تھا اس دوران جو ہے یہ ایک بڑی درست بات ہے کہ شامیانے میں جو ہے وہ بابای قوم کی قبر ہوتی تھی جو اصل کبر ہے وہ نیچے ہیں بلکل بھی یہ تقریباً 14 فٹ نیچے ہیں اور اس میں جو ہے وہ شامیانے میں پہ پلیس والے وہ جو ہے سیکیورٹی کے لئے معمور ہوتے تھے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا اور جب اس جگہ کا چناؤں ہوا اس جگہ کے لئے کا انتخاب کیا گیا تو یہاں پہ ایک بہت بڑی آبادی تھی دیکھیں یہ ایک تاریخ ہے کہ ان لوگوں نے جو بھارت سے حضرت کر کے آئے تھے جب ان کے سامنے یہ مددہ رکھا گیا چونکہ یہ شہر کے گلند مقام ہیں یہ پاری تھی یہاں پہ پتھروں والی تو جب ان سے کہا گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم بلکل دوسری جرد کرنے کے لئے بھی تیار ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ جو آبادی جہاں پہ ہمیں سکونت دی جائے گی اس کا نام جو ہے وہ قائد کے نام سے منصوب ہوگا تو ان کو قائد آباد جو آج کراچی کے گلات ہے تو قائد آباد میں انہوں نے سکونت اختیار کی اچھا سن ساٹ کی دہائی میں تو اس کا کام شروع ہوا پھر ستر کی دہائی میں یعنی دس سال کے بعد یہ مکمل ہوا اس کے ماربل کا کام جہاں تک آپ نے سوال پوچھا کہ کتنے لوگ تھے جن کے نقشے جی اپروو ہوئے بالکل تو اس میں چار بنیادی طور پر نقشے جو آئے تھے جس میں سے ایک جو ہے وہ ترکی انجینئر تھے آرکیٹیکٹ تھے اور ایک پاکستانی تھے دو پاکستانی تھے اور ایک جو ہے وہ بلٹان بھی تھے جو ایک پاکستانی ہے یایا سی مرچن جنہوں نے مومبئی میں قائد کی ریزیڈنسی کو بھی رینویٹ کیا تھا تو پھر یہ اور قائدی آزم کے بڑے اچھے دوست بھی تھے جی بلکل دوست بھی تھے گھرہلو مراسیم بھی تھے اور اس کے علاوہ چونکہ وہ کام بھی انہوں نے کیا تھا ان کی رینویشن کا وہاں پہ تو پھر فاتمہ جنہ کے پاس صدر آیوب نے جی یہ بھیجا نقشہ جی کہ آپ ان میں سے کس کو سلیک کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر انہوں نے مادرے ملک سے سلیک کیا تو یہ ایسی مرچن کا نام انہوں نے حکمی طور پر اس کو منتخب کیا اور اس کے بعد جو ہے مزارے قائد کی کا کام شروع ہوا اب تاب تاب یہ بتائیے گا کہ مزارے قائد کا رقبہ کتنا ہے جی ٹوٹل جو رقبے کی بات کرتے ہیں ایک سو پتیس اگڑ ہیں اور اگر ہم اس پیسیفی اسے رقبے کی بات کرتے ہیں جہاں پہ مزارے قائد کا گارڈن اور اس کے علاوہ بانی پاکستان کے قبر واقع ہیں تو یہ ایک سر ڈیکر کے پر مشتمل ہیں اس کی ہائٹ کی بات کرتے ہیں گمت سے لے کے اور نیچے سے تو یہ سو فٹ ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم اس کی دونوں طرف کا ڈائر دیکھیں تو نائنٹی بائنٹی فٹ جو ہے اس کا رقبہ ہے جہاں پر یہ کھڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ خاص طور پر اگر اس فانوس کے بات کریں جی جی بسپل میں نے جب آئی یہاں پر تو میری جو نظر پڑی وہ فانوس پر پڑی اور اس سے پہلے بھی آپ کچھ بتا رہے تھے تو فانوس کی کیا ہسٹری ہے جی دیکھیں اس سے پہلے والا جو فانوس تھا جو 23 دسمبر 1970 کو جو چائنہ کے مسلمان تھے چین کے جو مسلمان تھے انہوں نے ایک توفہ دیا تھا پاکستان کو جو یہاں پر نصب کیا گیا تھا اس کے بعد اب یہ والا جو فانوس نصب ہے یہ جمہوریہ پبلک چائنہ کی طرف سے جو اس کے عوام ہیں ان کی طرف سے یہ تفہ دیا گیا اور یہ 3 دی فانوس ہے جی یہ 3 دی ہے اور رات میں جو یہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب یہ آن ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی چین کے مسلمانوں کی طرف سے تھا اور یہ چین کے جو عوام ہیں ان کی طرف سے ہیں زبردست ہو گیا اب تب یہ بتائیے گا کہ مزار قائد کے کتنے دروازیں اور قائد آزم محمد علی جناہ کے علاوہ یہاں کتنے لوگ مطفون ہیں دروازوں کی آپ نے بات کی تو یہاں پر باب ایمان باب تنظیم باب اتحاد باب اجناہ اور یہ دروازیں اس کے اور کبرے جو ہے اگر ہم دیکھیں تو باب قوم کے علاوہ فاطمہ جناہ جو کہ ان کی بہن تھی وہ یہاں پر مطفون ہے اس کے علاوہ لیاقت علی خان ان کی مسس بیگم رانہ لیاقت علی خان سردار عبدالرب نشتر اور اس کے علاوہ نورو لامین اچھا نورو لامین جو ہے بہت سارے لوگ یہ چار تو بڑے نون ہیں نورو لامین کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نورو لامین وہ شخص تھے جنہوں نے قراردار فاطستان کو لکھا تو یہ وہ شخص تھے اور یہ تمام لوگ جتنے بھی مطفون ہیں باب اے قوم کے پہلوں میں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو مطفون ہیں یہ تمام لوگ جو ہے تحریک آزادی کے جو ہے وہ پانیان میں سے جو تحریک آزادی میں شامل تھے اس گاڑی کے بارے میں کچھ بتائیے گا جی دیکھیں یہ قائد کے زہر استعمال جو ہے کیڑرلک گاڑی ہے اچھے اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ لارڈ بہنٹن جو تھے انہوں نے یہ دو گاڑیاں دی تھی ایک لہرو کو اور ایک جو دی وہ قائد کو دی تھی اور چونکہ کائد کے پہلے گوورنر جنرل تھے یہ دیکھیں کہ نمبر پلیٹ اس کی اس کے پہ پاکستان لکھا ہے یہ سرکاری گاڑی ہے کائد کی اچھے یہ والی جو گاڑی ہے یہ پیکارڈ گاڑی ہے جو کہ کائد کی ذاتی گاڑی تھی اچھا ان کے زہر استعمال تھی پیکارڈ گاڑی انیس سو آتیس کے یہ موڈل ہے اور یہ بھی کائد کے زہر استعمال یہ تونوں گاڑیاں فردر اگر آگے کی طرف بڑھیں تو یہ وہ ملموسات ہیں یہاں پہ جتنے بھی اس میں لگے شیشے کے شکیس میں یہ تمام وہ ملموسات ہیں جو کہ کائد مختلف مواقع کے حساب سے زیبتن کیا کتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی دیگر چیزیں بھی رکھی ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ ٹائیں بھی رکھی ہوئی ہے کتے ستائلش ابھی بھی اگر رکھا جائے آپ ان چیزوں سے دیکھیں آپ اندازہ لگا ہے کہ کتنے نفیس آدمی تھے کہ ان کی ایک ایک چیز سے جو نفاست جلگتی ہے ان کے شوز ہیں اب آپ دیکھیں کہ کتنی مختلف کسن کی آپ یہ دیکھیں کہ تقریب کے حساب سے ان کو پہنتے تھے اور یہ مختلف رنگوں کے جو کہ پرانی جو تصویر ہے بلیک اور مائٹ اس میں میں یہ والے شوز خاص تو پر نظر آتے ہیں نظر آتے ہیں اچھا کائد آزم کی یہ جوتوں کی کلیکشن ہے یا جو ان کی وارڈروب یہاں پر ہے مطلب جو کچھ یہاں پر موجود ہے یہ دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے ویسے بھی ہم لوگ بیثتے ہیں ڈاکیمنٹریز میں پکچرز میں کہ ہم لوگ بیثتے ہیں ڈاکیمنٹریز میں کہ ہم لوگ بیثتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا جو ہے وہ آرام جو جو ڈائنگوں آپ کہہ سکتے ہیں جو چھوٹے سے انہوں نے مصوفیت کے لئے کچھ لکھ رہے ہیں کچھ سٹری کرنا یہ لیدر کا ہے یہ بلکل لیدر کا ہے اور یہ دیکھیں بلکن وائٹ فوٹو میں یہی والا صوفہ نظر آ رہا ہے یہی والا صوفہ ٹھیک نا اور اس کے علاوہ یہ کسی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے بلکہ اتنوائندر کو انٹرود دارہ رہے ہیں بی بی سی کے تو یہی صوفہ ہیں یہ اس پہ جو ہے وہ نشستین کی دکھائی دے رہے ہیں دوڑ دست دوڑ دست وائو پرمٹیک کی لکلی کا بنوڑا فرنیچر آپ دیکھیں کترہ نفیس کی ابھی تک بھی آجترز مطلب ایسا وہ نیو ہوتا ہے بلکل نیو ہے اچھا یہاں پہ کروکری کروکری کتنی خوبصورت ہے بھئی آپ دیکھیں کتنی مطلب نفیس کیسن کی ہمیں یہاں دکھائی دے رہی اور خاص پر لیکن کائد کی چار بہنیں تھی فاتنہ مریم بھائی رحمت بھائی شیری بھائی یہ ان کی وہ بہنیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں اس ایوان نوادرات کو گفت کی ہیں اس طرف آجائیں یہ ان کے بیڈروم کا چھوٹا سا جو زائر سی بات ہے یہ ان کا پلنگ ہے جب وہ آجترز آرام فرماتے تھے یا جب اس کے بال بیڈروم درسنگ تیبل سی ہے وہ تمام آجتر ہے یہ بھی اس سائن کی ہی ہے اچھا یہ دیکھیں خاص طور پر یہ نماز جنازہ جب کائد دنیا سے ریلتوین کی جی 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 انتقال ہوا تو اس کے بعد جب میں غفیر آپ دیکھیں یعنی ایک سال کے بعد زائرزی بات ہے پورے سال بر بھی 11 ستمبر انیس سو انتقال ہوا تھا تو آپ یہ دیکھیں چودہ اگرس کو پاچسان بنا انیس سو سنتالیس تو ایک سال کے کلی درسل میں اور آپ دیکھیں لوگوں کی جذبات دیکھیں والے آنپن دیکھیں یہ تصویر ہے یہ جنازے کی ہے جب یہ کبر پہ سوگوار کھڑے جب تک تین آچو کی تھی اس وقت کی تصویر پھر اب ہم یہ اس میں ہی رکھیں کہ یہ وہ گلاسز ہے چشمے جو کہ کائد کے جار استعمال لیتے تھر کچھ میں آپ تصویروں میں بھی لکھیں وہوں نے لگائے ہوئے میں کائد آزم نے ہمیں گھر دیا صرف گھر نہیں دیا بلکہ اس میں رہنے کا ایک اصول بھی بتا دیا ایمان اتحاد تنظیم کائد آزم نے اپنی ساری زندگی اس اصول کے تحت گزاری اور اگر ہم بھی کائد آزم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے گزاریں اپنا بہت خیار لکھئے گا اللہ حافظ